ملتان کی صدیوں پرانی تحصیب بنے گی سیاہوں کی توجہوں کا مرکز شہر اولہ کی ثقافت کو عالمی سطح پر رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے کمیشنر کا کہنا تھا کہ دم دمہ گھنٹہ گھر اور فوڈ سٹریٹ کی تنظیموں اور آئش بارے پلین مرتب کیا چاہ رہا ہے کمیشنر ملتان افتخار سہو کی خصوصی دعوت پر ڈی جی بار سٹی آتھارٹی کامران لاشاری ملتان پہنچے انہوں نے گھنٹہ گھر اندرون شہر دم دمہ سمیت تاریخی مقامات کا دورہ کیا دی جی بار سٹی آتھارٹی لاہور کامران لاشاری کا کہنا تھا کہ قلعہ کاہنا قاسم ملتان کا مرکز ہے اس کی تاریخی حیثیت بحال کر کے ریوینیو پڑھایا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ عوامی رائے اور دلجسپی پلین کی کامیابی کی زمانت ہے کمیشنر نے بتایا کہ دم دمہ گھنٹہ گھر اور فوڈ شیٹ کی تذین و آرائش بارے پلین مرتب کیا جا رہا ہے ملتانی ثقافت کے فروغ کے لیے اسٹیڈیم کے باہر سمال انڈسٹریز ڈسپلیشنج بنایا جائے گا جبکہ عوامی تفریق کے مقامات پر عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاس خان خاتوانی بھی موجود تھے دورے میں مریضوں سے اسپتال میں ملنے والی سہولیات بارے پوچھا گیا اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاس خان خاتوانی بھی موجود تھے سیبرہ برن یونٹ ڈاکٹر ناہید چودری نے بتایا کہ اسپتال میں جدیب ایکسری مشین فال ہے ڈاکٹرز اور پرمیڈکل سہولیات کی کمی سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دور پرن یونٹ میں روزانہ سو سے زائد مریضوں کا اوپیڈی میں علاق کیا جا رہا ہے کمیشنر کا کہنا ہے کہ عوام کو سہت کی سہولیات تک رسائی بارے عملی اقدامات کیا جا رہے ہیں ڈاکٹرز اور پرمیڈکل سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں صوبے بھر میں دنگی ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا لے لگا یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعلا پنجاب نے ویڈیو لنک کانفرنس کے ذریعے جنوبی پنجاب کے ریپری کمیشنرز کو ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی دماغ سال جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈینگی کے دس کیس ریپورٹ ہوئے مانکہ بہابل پر میں ڈینگی کے دو رحیم یار خان میں چار مزفرگر میں تین جبکہ ڈی جی خان میں ایک کیس سامنے آیا وزیراعلا نے ہر دلے کو ڈینگی فری کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے ڈی سی ملتان آمیر خٹک نے ملتان شہر کے چار سو مقامات کو ریڈ لسٹ میں ڈالتے ہوئے ایک بار پھر سپری کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے دیگر حفاظتی اقدامات بھی فوری اٹھانے کی ہدایت کر دی شہریں بدلے مگر پولیس کے رویے نہ پتلے سی پی آفیس لاہور میں اے ایس آئی آسف کی مزفرگر سے آئی پنجاب پولیس اخلاقی اقدار کی پاسداری بھول چکی ہے کاملی مظاہرہ آئے روز دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آئی جی آفیس میں پیدل آنے والوں کے لیے داخلی راستوں پر تائنات اے ایس آئی آسف کی کھلی کچہری میں آئی اسی سالہ کندن بی بی کے ساتھ بتمیزی اور چھڑی پکڑ کر دور پھینکنے نے افسران کے پولیس کو اخلاقی لحاظ سے بہتر بنانے کے دعوی کی کلی کھول دی ہے اے ایس آئی جونئی ڈیوٹی افسر کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جبکہ وقت تمیزی پر گزشتہ روز بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائر عارف نواز نے احکامات جاری کرتے ہوئے اے ایس آئی محمد آسی پر مقدمہ درج کروا کر تھانہ پرانی نارکلی میں گرفتار کروا دیا جبکہ واقعی کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا ہے آئی روز تشدد اور پولیس حراسر میں بڑھتی ہوئی حلاقنیں اور شہریوں سے ناروہ سلوک آلاف سران کی کارکردگی کا مو بھولتا ثبوت ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ایک اور سکینڈل منظریاں پر آ چکا ہے ایک کے بعد ایک پردہ فارس ہو گیا ریپورٹ دیکھئے سیٹر میونسپل کمیٹی ڈاکٹر جانزیب حسین لابر کی زربراہی میں ہونے والے میونسپل کمیٹی پلاننگ ڈیویلپنٹ کے اجراس میں بڑے فیسٹ لے کیے گئے شہری کو ہاؤزنگ سوسائٹیز کی لوٹ مارٹ سے بچانے کے لیے زیار قانونی اور پابندی کا شکار ہاؤزنگ سوسائٹیز کی تشہیر کی جائے گی اجلاس میں نیو گلبرگ گارڈن منتھار روڈ زینت والا زینت ویلاز مغدوم الزاف روڈ گلشن فیس صادق آباد روڈ فیصل ٹاؤن بہاولپور میں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز بنا کر شہریوں سے کروڑ روڈ پہ کے فروج کرنے کے معاملے پر آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں اجوا ہاؤزنگ سوسائٹیز میں بے زابطی کا انکشاف ہوا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے حساب عدالت ملتان نے بہاولپور میں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز سے شہریوں کے کروڑوں روڈ پہ ہڑپ کرنے والے چار ملزمان کو جید بجوا دیا نیب ملتان کے مطابق تحصیل آفیسر ٹاؤن پلیننگ ڈیولپمنٹ بہاولپور چودری ریاض بیلڈنگ انسپیکٹر علی اکبر عبد الرزاق اور ڈیولپر رفیق بھٹی کے خراف اجوا ہاؤزنگ سوسائٹیز میں بھاری رشوت ہتھیانے کا الزام ہے شہریوں کے شکایات پر نیب نے کاروائی کی ملزمان سے تفتیش مکمل کر لی گئی ہے اس لیے جوڈیشل ریمانڈ منظور کرنے کا حکم دیا جائے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کی جانب سے ججز کے عزاز میں تقریب کا نکات کیا گیا ریپورٹ دیکھئے ہائی کورٹ بار روم میں ہائی کورٹ بینچ ملتان کے ججز کے عزاز میں ہائی ٹی کا احتمان کیا گیا ہائی ٹی میں صدر ہائی کورٹ بار ملتان ملک حیدر عثمان سیکٹری میاں ارشد وقاس نائف صدر ساجی دیزدی فنانس سیکٹری حق نواز اگزیکٹیو ممبر مسرور حیدر سجاد بٹس میں دیگر رہدے داران اور ممبرز نے شرکت کی صدر بار ملک حیدر عثمان نے ہائی کورٹ بار ملتان کے مسائل کے بارے میں اگاہ کیا ہماری اس گزارش کو مد نظر رکھا جائے کہ ہمارے تناسب کے سابسکروں کی بڑا ویکیوم ہے میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک صرف دو ججز سیبانہ بینچ پر موجود ہیں جو اس دوران میں ہوئے ہیں دہور ہائی کورٹ بار ملتان بینچ کے جج جسٹس قاسم ہان نے کہا ہائی کورٹ بار کی بہتری کے لیے جو ہو سکا کریں گے تجاویز چیف جسٹس کو پیش کریں گے جسٹس قاسم ہان کا کہنا تھا کہ بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں مل کر قانون کی بلدستی کے لیے کام کر رہے ہیں بکلا سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ وکار گمن ملتان وزیراعلا پنجاب رسوان بستار ایم ٹی آئی آرڈینس کے دفاع میں میدان میں آگئے انہوں نے کیا کہا جانیے اس ریپورٹ میں وزیراعلا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ان اسلاحات سے ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوگا پیسلا سازی کا ملتیز ہوگا پروفیشنلز کو بہترین ٹریننگ اور عوام کو بہتر علاج کی سہولیات دستیاب ہوں گی وزیراعلا نے کہا کہ افواحوں کے برعکس ہسپتال اور عملہ بدستور سرکاری ہی رہیں گے حکومت پہلے کی طرح مفت علاج کی سہولیات کے لیے ان اداروں کو بجٹ پر اہم کرتی رہے گی ہسپتالوں کو چلانے کے لیے بہترین افراد کے چناؤں کے لیے حکومت ایک سرچ کمیٹی بنائے گی عثمان بزدار نے کہا کہ ایج تو بھائی پالیسی بورٹ بھی تشکیل دیا جائے گا پنجاب آرڈیننس سے ایک سال کے بھرپور ہوموک کے بعد مکمل کیا گیا ابتدائی مساودوں میں نہ صرف ڈاکٹرز سمیت متعلقہ پروفیشنلز کی مشاورت اور رائے کے مطابق بلکہ خیبر پختونخواہ کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں وزریانہ نے کہا کہ اس قانون کی سہت ڈاکٹرز کی تنقاہوں میں اضافہ ہوگا اور انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ساری سہولیات دستیاب ہوں گی آشورہ کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے اسپتال کو بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے ینگ ڈاکٹرز نے بھرپوری اتجاش کرنے کا کہہ دیا سپیشل آئیز ہیلتھ کے میڈیکل ایجیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں میں تجاجی مظاہروں پر پابندی کا فیصلہ نامنزو ینگ ڈاکٹرز نے مرسلے کو مسترد کر دیا صدر ینگ ڈاکٹرز سیسوشن ڈاکٹر فاران کا کہنا ہے کہ آشورہ کے بعد ایم ٹی آئی آرڈینس کے اقلاب بھرپور اتجاج کریں گے اگر ہسپتالوں کو بند کرنا پڑا تو یہ بھی کریں گے یہ ہمیں پورا منہ اتجاج بھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہمیں نوکریوں سے نکالیں گے یہ تشدود کریں گے تو ہم ہسپیٹل بھی بند کریں گے انتقامی کاروائیوں سے گھبرانے والے نہیں ٹیچنگ ہسپتالوں میں تجاجی مزاروں پر پابندی کو نہیں مانتے نشتر میں آج کے دن انہوں نے تمام ڈاکٹرز کو بلا کے آڈیٹوریم میں ان کو ترہٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ اگر احتجاج کرے گا کوئی بندہ ہسپتال کے انتظامی امور میں دخل اندازی دے گا تو ہم اس کو ہسپتال سے نکال دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی پرانی ہے خیبر بختون خواہ کی طرح پنجاب میں امٹی آئی کو لاغو نہیں ہونے دیں گے کیمرمن رانہ بلال کے ساتھ بلال نیازی ملتان ٹیچنگ ہسپتال دیڑا غازی خان ڈالیسز سینٹر مسائل کا گھر بن گیا یہ ریپورٹ دیکھئے ڈیجی خان ٹیچنگ ہسپتال کا ڈالیسز سینٹر مسائل کا گھر بن گیا اٹھارہ سال سے ڈالیسز مشینیں تبدیل نہ کی جا سکیں ڈالیسز سینٹر میں دو ہزار ایک سے بارہ مشینیں کام کر رہی ہیں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے دو ہزار سولہ سے دس ڈالیسز مشینیں خریدی گئیں جنہیں ابھی تک بحال نہ کیا جا سکا مشینوں کی کمی کے باعث ڈالیسز سینٹر میں دو سو مریض انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں ڈالیسز کرانے والے عداد و شمار کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر ایک مہینے میں بارہ سو مریضوں کے ڈالیسز کیے جاتی ہیں مریضوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈالیسز مشینیں بڑھائی جائیں بس یہی مطالبہ کریں گے سی ایم پنجاب سے کہ مشینوں کا جو ریشو ہے اس کو انکریز کیا جائے اس میں اضافہ کیا جائے پہلے مشینیں خراب ہوتی تھی باندھ کر دیتے ہیں ٹیم مارا چلا جاتا ہے ڈالیسز سینٹر کو چلانے کے لیے چھے ہاؤس آفیسر اور آٹھ نرسز کی مزید ضرورت ہے جو ابھی تک پوری نہ کی جا سکی ایم ایس شاہد حسین مقسی نے ڈالیسز سینٹر میں مسائل کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ڈالیسز جنٹ میں خریدی گئی نئی مشینوں کو نسک کیا جا رہا ہے نئی بھرتی بھی ترجیحن کی جائے گی نچینیں بہت پرانی ہیں لیکن ہمارے بائیو میڈیکل انجینئرز نے ان کو مینٹین رکھا ہوا ہے یہ فنکشنل ہیں یہ واقعی ابھی کام کر رہی ہیں لیکن جو نئی مشینیں ہیں وہ پرسو سے ان کی کمپنی آگئی ہے بی بران کمپنی تو انہوں نے انسٹالیشن شروع کر دیا ہے ڈالیسز سینٹر کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ایم ایس نے یقین دہانی تو کرائی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک مسئلہ حل کیا جاتا ہے کامرابین ریحان علی اور ساتھی رپورٹر آئیسر اشفاق کے ہمراہز زشان صفدر روحی ڈی جی خان ٹیکنیکل ہائی سکول میں آٹھ روز سے بجلی غائب ہے بارش کے بعد جلنے والے چاپ فارمر کو تبدیل نہ کیا جا سکا رپورٹ کر رہے ہیں طیب صاحب کلاس رومز اور دفاتر سے باہر بیٹھے استاد اور گراؤنڈ میں گھومتے بچے یہ کسی سکول ٹرپ کا منظر نہیں بلکہ میپکو کی ناہلی سے ٹیکنیکل ہائی سکول میں آٹھ روز سے بجلی غائب ہے طلبہ کلاس رومز میں بیٹھنے کی بجائے گراؤنڈ میں پھر رہے ہیں سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹرانس فارمر جلنے سے نیا ٹرانس فارمر نصد کیا گیا وہ بھی جل گیا جس کے بعد کوئی بھی میپ کو ہلکار نہ آیا طلبہ کا کہنا تھا کہ سکول میں پانی نہ ہونے کے باعث وہ سکول آنے سے کترانے لگے ہیں آٹھ دن سے بجلی نہیں جس کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو رہی بچوں کو پڑھائی کا دشواری اور پیش آ رہی ہے اور یہاں پہ بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے کلاس ہوادار نہیں ادھر گرمی ہے اس لئے ہم سارا دن باہر بیٹھے رہتے ہیں گرمی کی وجہ سے اس سے ہماری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے اساتزا کا کہنا تھا کہ بجلی کی عدم دستیابی سے نظام متاثر ہو رہا ہے میپکو کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں لیکن بجلی بحال نہیں کی گئی سکول پرینسپل کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ کے بنیاد پر ٹرانسپارمر پر کام کرا رہی ہیں امید ہے کہ بروز جمعہ تک سکول کی بجلی بحال ہو جائے گی تمام کام معمول کے مطابق ہوگا کامیرمین عثمان نواز کے ساتھ تیب صیف بحاول پور دسترک پریس کلب میہ والی میں حسین کانفرنس کا یہ نکات کیا کیا اختر وجاس کی رپورٹ دیکھیں دسترک پریس کلب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس علی باکھر نجفی کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کے صدقے مسلمانوں کو اسلام ملا نیلسن منڈیلا بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر تھے ان کا کہنا تھا کہ حسین علیہ السلام کے مشن پر چلتے ہوئے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے جو حق کا ساتھ نہیں دیتا وہ حسینی نہیں ہو سکتا ممتاز عالم دین صاحب زادہ عبد المالک کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من احبہ حسین فقط احبہ نہیں ومن ابغضہ حسین فقط ابغضہ نہیں جا اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے صدر اتحاد المسلمین علامہ انتظار مہدی نجفی نے بتایا کہ ہندو لیڈر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم لیڈر تسلیم کیا تو سامنے بیٹھے ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا ہندو لیڈر نے جواب دیا کہ خونی رشتے سے نکاح کرنے کی اجازت مذہب دیتا ہے نہ ضمیر اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے ہاں یہ جو ضمیر تمہیں اجازت نہیں دیتا جسٹس علی باکر نجفی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں والی کے شہریوں نے مذہبی ہم آنگی کی اعلیٰ مثال قائم کر کے دنیا کو امن کا پیغام دینا ہے کیمیرامین شراز اقبال کے ساتھ اکتر مجاز میاں والی ملتان کے شہری کے جانب سے لنگر و نیاز کے لیے بختیب خانوں کی سوہ دے گئے تیار کی گئی محسن الملک کی رپورٹ دیکھئے شہدہ کربلا کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے ملتان کے شہری کی جانب سے حلیم اور مختلف خانوں کی سوہ دے گئے تیار کی گئیں ان خاص دیکھوں کی تیاری میں ساٹھ سے زائد ماہر بورچی حصہ لیتی ہیں شہری کا کہنا ہے کہ رب نے توفیق دی ہے لنگر کا سلسلہ جاری ہے حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا کی یاد میں یہ سارا سلسلہ لنگر و نیاز کا سلسلہ کیا جاتا ہے اور یہ تقریباً اٹھالیس سال سے اسی طرح یہ سلسلہ جو پہلے بہت تھوڑی مقدار سے کیا تھا اور آج کار یہ تقریباً سو دیکھوں کے ساتھ یہ سلسلہ چر رہا ہے تیار کی جانب علی حلیم اور افغانی پلاؤ کی دیگوں میں کئی من گوشت دالیں اور میواجات استعمال کیے جاتی ہیں ہزار شہری خصوصی لنگر اور نیاز کو کھانے کے لیے دور دلاز علاقوں سے آتے ہیں شہری کہتے ہیں جس قدر سواب لنگر تقسیم کرنے کا ہوتا ہے لنگر کا یہ سلسلہ گزشتہ ارتالیس سالوں سے جاری ہے لنگر کا وسیع انتظام نہ صرف شہدہ کربلا کی بھوک اور پیاس کی یاد دلاتا ہے بلکہ ان سے عقیدے کا جذبہ بھی ہے ملتان ریجن بھر کے ٹیکس نادہ ہنگان سکولز ایف بی آر کے ریڈار پر آ چکے ہیں لاکھوں روپے کمانے والے ٹیکس نیٹ سے باہر سکولز کے گردوی ایف بی آر نے گیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا کمیشنر آسیم حلیم کا کہنا ہے کہ ملتان ریجن کے تمام ریجسٹرڈ سکولز کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے اور انہیں نوٹسز بیجنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے ٹیکس نادہ ہنگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے برپور قانونی ایکشن بھی کیا جائے گا ایڈوکیشن آتھارٹی سے ہم نے انفرمیشن لی ہے اور تمام جو انرجسٹرڈ ہیں یا جو نون فائلر ہیں ان کو نوٹسز دے دیں گے سیکنڈ مرحلے میں دوسرے مرحلے میں ہم لوگ سروے کریں گے اور جو انرجسٹرڈ سکول ہیں جو کہ چھوٹے علاقوں میں یا چھوٹے گلی محلوں میں ہوتے ہیں ان سب کو ریجسٹر کیا جائے گا تاکہ کوئی ایسا سکول رہنا جائے جو ریجسٹر نہ ہو اور ریٹان فائل نہ کر رہا ہے آسیم حلیم نے بتایا کہ زلہ ملتان میں دو سو بیس بیجی خان میں آٹھ سو اٹھ سٹھ اور ہانے وال میں چودہ سکولز نون فائلر ہیں ایٹ سکسٹی ایٹ جو ہیں وہ ڈی جی خان سے ریلیٹ کرتے ہیں اور سیونٹین ہنڈرڈ جو ہیں وہ ملتان اور خانے وال کے ہیں ان کو نوٹسز ہمارے آج اور کل میں چلے جائیں گے تاکہ ان کو ہم ریٹان فائلنگ پہ بھی کریں اور جو ریٹان فائل نہیں کرے گا اور جو ریجسٹر نہیں ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی کمیشنر نے بتایا کہ ایسا تمام سکولوں سے پانچ سال کے گوشوارے لیں گے جو صرف ریجسٹر ہیں مگر فائلر نہیں کیمرمن ریزوان کے ساتھ اقبال صادق ملتان میاوالی ڈسٹرکن سیشن جج جعوید الحسن چودری نے سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں اختر میں چھار سیشن جج میاوالی جعوید الحسن چشنی نے سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور ڈی پیو حسن حسد الوی کی کابش کو سراہا انہوں نے کہا کہ سیف سٹی پرگرام کے تحت جرائے میں کمی باقے ہوگی حسن حسد الوی نے روحی کو بتایا کہ اگلے چند روز تک سیف سٹی پرگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا جس کا باقاعدہ افتتاہ آئی جی پنجاب کریں گے کچھ ہی دنوں میں اس کا افتتاہ ہوگا جس میں ہم نے آر پیو صاحب اور آئی جی صاحب بھی تشریف لانے کے چانسز ہیں اس میں ابھی تک ہمارے پاس کمیشنر صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے اس پروجیکٹ کو سیشن جج صاحب آئے ہیں ڈی پیو نے کہا کہ جسٹس باقر علی نشفی کمیشنر سرگودہ زفر اقبال آر پیو سرگودہ افضال کاؤسر بھی سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کر چکے ہیں تمام آفیسرز نے سیف سٹی پرگرام بارے بہترین مشفرے دیا ہیں جن پر عمل درامت کیا جا رہا ہے ڈی پیو نے بتایا کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے سیف سٹی پرگرام بہترین اقزام ثابت ہو رہا ہے کیمرمند شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہوالی حبیر رکھتے ہیں ملتان کا جہاں کمیشنر افتخار سہو نے نشتر ہسپتال امرجنسی بارڈ کا اچانک دورہ کیا ہے کمیشنر نے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور کمیشنر افتخار سہو نے مریضوں کو بہترین سرویسز پر اہم کرنے کی ہدایات بھی کر دی ہیں ملتان سے خبر دے رہے ہیں جہاں پر کمیشنر افتخار سہو نے نشتر ہسپتال کے مجلسی بارڈ کا اچانک دورہ کیا ملتان میں جمعیت علماء پاکستان کے زیر احتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جمعیت علماء پاکستان کے زیر احتمام مقامی ہوتل میں تحفظ حتم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا سہفزادہ ابول حیر زبیر کا کہنا تھا پاکستان کا استحقام تحفظ حتم نبوت پر منحصر ہے کادیانی پاکستان کے استحقام کے حلاف ہیں حتم نبوت پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے دو جوز ہیں اس علماء ایک استحما پاکستان اور ایک تحفظ ختم نبوت اگر آپ گوھر فرمائیں تو دونوں لاغن ہیں پاکستان کا استحقام تحفظ ختم نبوت پر منحصر ہے اور موقع ہے آج اگر آپ خالات پر لگاڑا دیں تو جو ختم نبوت کے دشمن ہیں کادیانی وہ صرف اسلام کے دشمن نہیں بلکہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامید سعید کازمی کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان کی موجودگی میں کادیانی من مانی نہیں کر سکتے پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ حتم نبوت کے محافظ ہیں اگر کسی نے حتم نبوت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو وہ پاکستان نہیں رہ سکے گا قوم جاگ رہی ہے اور وہ ویجیلنٹ ہیں وہ مستقل طور پر اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی ذرا سا بھی کسی نے شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی تو یہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا حتم نبوت کانفرنس میں ناظمی علا جمعیت علمائی پاکستان کاریز زوار بہادر سینئر سیاستدان جوید حاشمی ڈپٹی جنرل سیکٹری جمعیت علمائی پاکستان عیوب مغل رہنما جماعت اسلامی آصف محمود اہوانی صدر متحدہ مسلم مومنڈ ڈاکٹر اکمل مدنیس میں دیگر بھی موجود تھے کیمرمن عبد الرحمن کے ساتھ جنید انور ملتان دہتی ماہ کے بہادر سپوت سپاہی غلام مرتضیٰ کی شہادت کو گیارہ سال مکمل ہو چکے ہیں علی خانہ کو ان کی شہادت پر فخر ہے رپورٹ دیکھئے گلام مرتضیٰ نے دوہزار آٹھ میں سوات آپریشن کے دوران تیس سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا گھر والے اپنے بہادر سپوت کی قربانی پر آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں جس دن شہید کی والدہ اپنے بیٹے کی تصویر کو چومتی نہ ہو بوڑی ماں اپنے بیٹے کی تصویر سے باتیں کرتی رہتی ہے اپنے بیٹے کی آج بہت یاد آ رہی ہے اپنے بیٹے کی شہادت تا بہت فخر آئے ہے شہید کے چھوٹے بھائی کو آج بھی اپنی شرارتوں پر بڑے بھائی کا ڈانٹ نایاد ہے اس کا کہنا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ تھا اس کے جانے کے بعد زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ گئے سب سے زیادہ شرارتیں میں ہی کیا کرتا تھا وہ بڑے بھائی ہونے کے ناتے وہ موت مجھے بہت ڈانٹہ کرتے تھے اور میری اصلاح کیا کرتے تھے اس لئے آج بھی ان کی ڈانٹ مجھے بہت یاد آتی ہے شہید کے گھر والوں کو غلام مرتضی کی عظیم قربانی پر فخر ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کے اہلے خانہ کو غلام مرتضی کی شہادت پر فخر ہے آج پوری قوم غلام مرتضی سمیت عرض پاک کے لیے جان کے نظرانے پیش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ الاشفار سیف ملٹان ملٹان نے شہدہ پاکستان باکٹر بار چیمپرشیپ پاکستان کے سلسلے میں شہدہ پاکستان باسکٹر بار چیمپرشیپ کا فائنل کھیلا گیا یوتھ باسکٹر بار ٹیم نے کینٹ باسکٹر بار کلب کو ہرا کر فائنل اپنے نام کر لیا یوتھ کلب نے 68 جبکہ کینٹ باسکٹر بار کلب نے 38 پوائنٹ حاصل کیے میں خود جو چاہتی ہوں کہ ملٹان خاص اور پر دسٹک ملٹان میں اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں اور جہاں تک باسکٹر بار کی بات کریں تو بڑا اچھا بڑا زبردست کھیل ہے اور بڑا ہیلڈی کھیل ہے تو ہم اس کی فروغ کے لئے کوشہ ہیں ایمپی سبین گل کا کہنا تھا کہ ڈسٹرک سپورٹس آفیسر جمیل کامران کا یہ ایک اچھا اقدام ہے باسکٹر بار ایک صحت مند کھیل ہے ایسے ایونٹ منقد کروا کر ہم نوجوان نسل کو غلط چیزوں سے روک سکتے ہیں ہم یہ کپ اپنے پوری ٹیم کی طرف سے اس موقع پر جیتنے والی ٹیم کی خوشی دیدنی تھی وینر کھلاڑیوں نے اپنی جیت شہدائے پاکستان کے نام کر دی میچ کے اختتام پر پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے کیمروین ہارون کے ساتھ محمد مقصود ملتان نیو سٹوڈیو سے فل بکتنا ہے آپ دیکھتے رہیے روحی آپ دیکھتے روحی